کہاں گے پلڈنگ بنانے والے بڑی پلڈنگ بنانے والے زمین و جائداد خریدنے والے انگلیوں پڑھا پڑھا کے کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے یہ میری پلڈنگ ہے یہ میری جائداد ہے یہ میری دولت ہے یہ میرا خزانہ ہے کہاں گے اسی زمین کے اندر جلے گئے میرے نوجوانوں وہ اس کے مالک نہیں تھے اب ان کی اولاد کا ہے اس کے بعد ان کی اولاد کا ہے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا وہی باب ہے جو اپنی اولاد کے لیے ساری تکو دو ساری مہنتیں کرتا ہے جائداد جمع کرتا ہے زمین خریدتا ہے حرام و حلال کی طبیت نہیں کرتا خدا نہ خواستا اگر اسی باپ کے لئے اللہ تعالی جہنم کا فیصلہ کر دیں گے وہ کیا کہے گا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اے پروردگار مجھے بچا لیجے میرے بیوی کو جہنم میں ڈال دیجے میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دیجے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیجے پوری دنیا کو جہنم میں جھوک دیجے اے اللہ مجھے بچا لیجے وہ جہنم کے ذہبتے میں شونوں کو دیکھے گا قرآن کہتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانتے ہیں قرآن کہتا ہے روی والذین یقولون غبن صریف انہا اذاب جغنم انہا اذابہا کان غراما انہا ساعت مستقرم ومقاما واللہ سے مانتا ہے پروردگار عالم وہ جہنم کے ذہبتے میں شونوں کو ہم سے ہٹا لیجے جو مصمار ختم کرنے والی جھل سانے والی عذاب خطرناک ہے میرے نوچوانوں آج ہم کرتے ہیں کہتے وقت آئے گا دیکھیں گے حرام کھاتے ہیں کہتے وقت آئے گا دیکھیں گے میرے نوچوانوں اگر اپنے بچوں کی اگر اپنے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو اگر اپنے خاندان کی حفاظت چاہتے ہو اگر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو اگر میرے دوست غزرگو اگر چاہتے ہو قیامت تک آپ کے ہماری نسلوں میں دین باقی رہے اپنے بچوں کو حرام لقمے سے بچاؤ ورنہ یاد رکھو اگر حرام کھاؤ گے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی ہو سکتا ہے تم بڑے مالدار ہو جاؤ ہو سکتا ہے تمہاری بیلنگ ہو جائے ہو سکتا ہے تمہارا بیلنس بہت زیادہ بڑھ جائے لیکن یاد رکھو سکون چین رہتا تبی نہیں ملتا میرے بھائی مزرگوں نوچوانوں میں نے دیکھا ایک ایسے انسان کو جس کو کہیے کہ عرب پتی سے بڑھ کے ہے اس کو خود پتہنی اس کی دولت کسی ہے میرے نوچوانوں اس نے مجھے جبر کیا ہماری سکیٹ کے باہر اس نے بہت جبر کیا کیونکہ میرے یہاں پھیڑیے گا میں نے اس سے ایک بات کہی جے کیے حدیث صاحب میں کسی مالدار سے چہرنے سے برے سکتا میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بسیتی حضرت نہیں کرتے تھے جب اس نے جبر کیا وہ دیندار آز نمازی تھے لیکن میرے نوچوانوں میں ان کے گھر رکا عشاء کی نماز کے بعد نات میں کھانا کھا کے ہم لیٹ گئے صبح کی آدان میں ہم اٹھے وہ حدیث صاحب اٹھ سے کہنے لگے کہا کہ مولانا اللہ نے مجھے بہت پیس ہی آئے لیکن رات میں چین کی نین نہیں سو سکا آپ تو راحت کی حرام کی نین سو رہے تھے میرے نوچوانوں پوچھو آپ کی امام سے پوچھو آپ کے مولانا صاحب سے وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کس طرح راحت کی زندگی گزارتے ہیں وہ کئی دھرنا نہیں دیتے کئی شکایت نہیں کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں تو رب کے دربار میں کہتے ہیں وہ مانگتے ہیں وہ چانتے دینے والی ذات وہ ہے وہ چانتے دینے والی ذات وہ ہے اللہ کا فضل یہ ہے میرے نوچوانوں کروڑوں کمانے والے پریشان ہیں لیکن نوچوانوں بدرگوں لوکڈاؤن کے باوجود بھی چھ ادار سات ادار کمانے والا پریشان نہیں میرے بھائی بذر کو کیوں اس لئے کہ اگر حلال کا خیال کرو گے کبھی پریشان نہیں آئے گی قرون و عربر کماؤ گے اگر حلال کا بھی نہیں کرو گے حرام کی حرام کی تمیز نہیں کرو گے کبھی چین کی سکون کی نین نہیں آئے گی نہ راحت ملے گی نہ اللہ سے چین ملے گی نہ بیوی سے چین ملے گی جھروں میں جھگڑے ہوں گے محلوں میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے میرے بھائی بذر نوچوانوں اللہ کے نبی نے فرمایا من اکدہ تقیبن اپنے کھانے کو عدال کرو میرے نوچوانوں بذر کو بھائیو آن اس کے اندر کوئی تمیز ہم نہیں کر رہے ہیں آن جھگڑے ہوتے ہیں پڑوسی سے مسلمان اپنے مسلمان جھگڑتا ہے پڑوسی پڑوسی سے لڑتا ہے ایک زمین کے لیے اللہ کے نبی رحمت کو نین نے فرمایا کہ من اکدہ الارض شبرن و ظلمن اگر کسی نے کسی زمین ایک بارش کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن توق بنا کے ڈال دیا جائے گا ہم یہ کہتے ہیں وقت آئے گا دیکھا جائے گا ہم یہ کہتے ہیں وقت آئے گا دیکھیں گا یاد رکھو صوبہ کرو اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ ورنہ یاد رکھو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا چلے جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے اللہ کے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنے عمل خود چیخ کیا ہوگا اللہ خود کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد اگر سچی توبہ کر لیتا اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ کے دنس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو مٹا دیتے ہیں اللہ کی طرح متوجہ ہو سچے دل سے اللہ کا بندہ ہے متوجہ ہوگا اللہ ماف کر دیں گے اللہ کی طرح رجوع کرے گا اللہ ماف کر دیں گے لیکن میرے دوست بزر سچے دل کے ساتھ رجوع کرے توبہ کرے اپنی زندگی کو اچھی بنائے میرے نوجوانوں آج اگر آپ کو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا سچا مسلمان کون ہے جو واقعی معنی میں اللہ کا بندہ ہے واقعی معنی میں رحمان کا بندہ کون ہے صبح کی نماز مسجد ماں کے دیکھ لیجئے پتہ چل جائے کتنے مسلمان ہیں کتنے اللہ سے آج افسوس کی بات ہے ابھی میں اڑی شاہ کے جنگے گیا تقلیباً دو سو کلومیٹر دور میں دو چار دن پہلے امام صاحب میں جہاں جا تو یہ بات پوچھتا نمازی کتنے ہوتے ہیں وہ کہنے لگے الحمدللہ فجر کی نماز میں تین سب ہوتے ہیں بڑی خوشی اور اور بعض جب آپ پوچھیں جائیے کیا نمازی کتنے ہیں کہتے ہیں مولانا جمعہ میں ہوتے بھر جاتے ہیں جمعہ کی نماز کیلئے مسجد بنائی گئی ہے لوگ ڈاؤن شروع ہوا اتنے لوگ آنے لگے مسجد میں جگہ نہیں کہاں سب نماز بہیں گے کوئی آئیت آدمی رہنے کو تیار نہیں گھر میں سب مسجد آنے کو تیار تھے مجھے تو ایسا لگ جاتا کہ ہم سے مردی پہر آزار اور ایسا لگ جاتا کہ اب لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے لیکن حال ایسا ہے کہ وہی حال اچھویت ہنگی جو پہلے تیسو اپنی ہے کس نے نماز ہے کیا حال ہے کیوں کہاں گئے وہ اسی مسجد میں جمعہ کی نماز میں دیکھئے بھیڑ لگی رہتی ہے بہت بہت لوگ کھڑے ہیں اسی مسجد میں اثر کی نماز میں چلے جائے یہ کوئی نظر نہیں آتا یہ سب مر گئے قبرستان چلے گئے یہ مسلمان ہے کسے کہیں گے مسلمان آج کچھ ہو جائے دنیا کے اندر کیوں کہ فلاہوں کو مد فلاہ نے ایسا کرتے اللہ کے بندوں ہم اپنی کردار سوئی کر لیں گے ساری طاقتیں ہیچیں کوئی ہمارے کچھ بگا نہیں سکتا اگر میں اور آپ اپنی کردار کو اخلاق بخی کر لیں گے اللہ اس کے نبی کے طریقے پر زندگی بزارے آج نماز کا حل بڑا خراب ہے کتنے لوگ نماز پہتے ہیں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں کتنے لوگ قرآن پڑھنے والے بھائیو آج یہ مجمعہت کرے باہر کے مہمان ہمارے پاس معزز مہمان ہے علماء اکرام آج پورا مجمعہت کر کے اٹھے انشاءاللہ ہم پنج وقت نماز پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ اور یہ تیہ کر کے اٹھے کہ میرے گھر میں کوئی ایک بے نمازی نہیں رہے گا چائے بچہ مرو اولادکم سب نماز پڑھیں گے سب نماز پڑھیں گے سب نماز میں آئیں گے گھروں میں نماز کا احتمال کہیں رہے گی ایک بات اور کہتا ہوں آج ہم گھر مناتے ہیں بلنگ مناتے ہیں دائننگ ہال سٹنگ ہال پسنی کیا کیا حال بنتا ہے اٹیج بات ہو سب کو اچھی بات ہو لیکن میرے دوست مزرگو کسی گھر میں عبادت خانا نہیں بنتا کیونی بناتے بھئی گھر کی مزید ہونی چاہیے عبادت خانا بنانا چاہیے نہیں بناتے مسلمان بناو گے عبادت خانا گھروں میں عورتیں نماز پڑھیں گی اور وہاں تم سنتیں پڑھو گے میرے نوجوانوں اللہ کی رحمت نازل ہوگی ہم کیسے مسلمان دنیا کی ہمیں فکر ہے اقبہ کا نہیں دھیان ہم کیسے مسلمان دنیا کی خرافات میں مضرور ہوئے ہیں ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں دنیا کی خرافات میں مضرور ہوئے ہیں ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں گھر گھر نظر آتے ہیں رکھے تاکو میں قرآن ہم کیسے مسلمان ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی آزانیں ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی آزانیں ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں آباد ہمارے ہیں مقام مسجد بیران ہم کیسے مسلمان ہم کیسے مسلمان مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی مناریں آتا ہی نہیں کوئی معزن کی پکاریں ممبر پہ ہے خامشی بحراب ہے سنسان ہم کیسے مسلمان ہم کیسے مسلمان دوست 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 آج ہم سب اہد کریں گے علماء اکرام بڑے بڑے علماء حضرت معنو اللہ صاحب حافظ ابو القلام صاحب مولانا رہبر صاحب بہرحال نات پاک تو ہمارے دل بھائی پہلے میں تو ایشیا تو میں کہتا ہوں دنیا کے مشہوروں مارک جنہیں مکہ مدینے میں سنا جاتا ہے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوتی ہے اسی نات پاک کی برکت ہے قتم ہو جاتا ہے جس کو ذرا سی لذبت ہو جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کیا کہنا ایک واقعہ بتا کے رفت ہوں گا ایک بادشاہ گزریں محمود آپ اس جنان سے بیٹھیں گے سب تو حضرت محرانہ مفتی صاحب کو بھی سننا ہے ورنہ کچھ لوگ ہوں گے اگر بی بی کا فون آیا بھاگ تو نہیں جائیں گے بھئی بیٹھیں گے انشاءاللہ تو اب یہ ہے کہ بیوی کو شک نہیں ہوگا آپ یہاں بیٹھیں ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک بیوی تھی اس کے شوہر پر شک ہوا کہ موبائل میں لڑکیوں سے بات کرتا ہے کچھ ہے بے حیاء اس طرح سے تو بی بی نے موبائل ایک مطلب چیک کیا چھپا کر کے نمبر سب دیکھا کسی میں لکھا تا دین کا اعلاج کسی میں لکھا تا کلیجے کا اعلاج کسی میں لکھا تا دھڑکن کا اعلاج کسی میں لکھا تا راہت کا اعلاج چالاک کی سمجھ گئے لڑکیوں کا نمبر ہے بیوی نے سمجھا کہ میرے نمبر میں کچھ لکھا ہوگا میری جان قربان ارمان کچھ لکھا ہوگا بیوی نے جیسی نمبر ڈائل کیا اس میں لکھا تا لا اعلاج آپ ایسا تو نہیں کریں گے اور اتنان سے بیٹھیں گے بہرحال اتنان سے بیٹھے رہیے ورنہ مرزا مرزا غالب کی طرح نہ کریے گا مرزا غالب ایک مرتبہ رات کو ذرا سے جرار کر کے سو گئے بستر خراب کر دیا پیشاف کر دیا صبح کو بیوی نے دیکھا کہا کہ عجیب حال ہے آپ نے بستر خراب کر دیا مرزا غالب تو شاید تھے نا عدید تھے انہوں نے ایک شیر کہا کہا کہ بیوی سے ایک شیر کہا کہ ناکام یہ عشق میں یہ حال ہوا غالب آنسو نکل رہے ہیں رستے بدل بدل آپ نے بست کھا لیے گا تو بہرحال میلے دوست بزرگوں ایک بادشاہ غزر محمود میں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے ذرا سے نزبت ہو جائے تو وہ محمود بہت دیندار بہت نیک تھے ان کا غلام تھا آیاز آیاز کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد محمود غسل خانے میں تھے ان کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی انہوں نے پکارا اے آیاز کا بیٹا فلا چیز لیا آیاز کے کان میں یہ بات تکرائی کہ بادشاہ ہمیشہ ہمیشہ میرے بیٹے کو محمد کہک پکارا کرتے تھے آج کیا بات ہے آیاز کا بیٹا کہک پکارا ہے شاید گستاخی کر دیا بیٹا بادشاہ غسل کر کے آئے غسل کر کے آنے کے بعد جب کمرے میں آئے تو آیاز ان کے پاس گئے آیاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت بتلائیے میرے بیٹے نے آپ کے ساتھ کیا گستاخی کی ہے کہا آیاز کیسی بات کرتے ہو کہا ضرور کوئی نہ کوئی گستاخی کی ہے کہا کیا بات ہے کہا کہ آج آپ غسل خانے سے میرے بیٹے محمد کا نام نہیں لیا آیاز کا بیٹا کہکے پکارا ہے اتنا کہنا تھا محمود رونے لگے کہا کہ آیاز سن لے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تُو نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے میں جب بھی تیرے بیٹے کو پکارتا تھا وضو کے ساتھ ہوتا تھا آج میرا وضو نہیں تھا اس نے میرے محمد نام لینا زبان سے گوارا نہیں میرے بھائیو یہ بڑی نزبت ہوتی ہے دل بھائی کو یہ نزبت حاصل ہے اللہ ایسی نزبت سب کو عطا کرے اللہ جلسے کو قبول فرمائے جلسے میں آنے جانے سننے سنانے والے جلسے کے منتظمین تمام شرکا کو اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ربی اللہ